بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ کیا لے ٹھیک ٹھاک ہو الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ فرینڈ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ دھیان کی فصل کی کٹائی کٹائیے بھی شروع ہو چکی ہیں تو آج ہم بھی اپنی جو نا چاول کی فصل کی کٹائی کرنے جارے ہیں ابھی میں اور میرا بھائی جا رہے ہیں ساتھ والے گھوں داترین تیز کروانے کے لئے نہیں داترین تیز کروانے کے بعد ابھی میں گھر آ گیا ہوں تو ابو جان کہہ رہے ہیں کہ اپنے جنوروں کے لئے تھوڑا سا چارہ لے آؤ یہ ہمارے ساتھ والے کھیت میں کل کی کٹائی ہوئی یہ ہارڈ ویسٹر سے تو ابھی میں یہاں سے اپنے جنوروں کے لئے تھوڑا چارہ لینے آیا ہوں چاہ نے جنور کی کٹ دوتا جنوروں کے جنور بک changed تھوڑا چاہ اور چاہ 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 چارہ گار چھوڑنے کے بعد ابھی میں جو نا پسل کی کٹائی کرنے جا رہا ہوں اب ہم اپنے کھیت میں آ چکے ہیں اور کٹائی شروع کرنے لگے ہیں اس دفعہ فصل کافی خراب ہو گئی ہے بارش کی وجہ سے اور برہ باری بھی ساتھ بہت زیادہ ہوئی ہے چلو خیر وہ تو اللہ کی مرضی ہے ابھی ہم شروع کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم شروع کرنے لگے ہیں تقریباً دوپہر کے بارہ بات گئے ہیں اور ابھی گرمی کافی زیادہ ہو چکی ہے ابھی ہم گھر جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے میں اور میرا بہر زوان تھے چھوٹا ہم دونوں نے ماشاءاللہ تین کنال فصل کاٹ دیا اور ابھی ہم کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں یہ میرا تقریباً چھے سال بعد سپیرینس ہے چھے سال بعد ابھی دوبارہ موقع ملا ہے چاول کی فصل کی کٹائی کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ گائد ابھی میں گھر پہنچ چکا ہوں بوک بوک زوروں سے لگی ہے دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر ریسٹ کریں گے اور دوبارہ جائیں گے کٹائی کرنے کے لیے کھانا کھانے کے بعد دوبارہ اپنے کھیتوں کی طرف جا رہے ہیں اپنے کھیتوں میں آ چکا ہوں بھی تو ابھی ہم کٹائی شروع کرتے ہیں شام کے پانچ بات چکے ہیں اور ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے ابھی ہم نے اس لیے چھٹی کر لیا تو آج ہم تین بھائیوں نے تین کنال جو ہے نا ہاتھ سے کٹائی گئی ہے تو ابھی ہماری باس ہو گئی ہے وہ جو آگے چھے کنال ہے نا وہ بھی ہم تھریشر کے ساتھ کٹائیں گے ہارڈ ویسٹر جسے پنجابی زبان میں پڑولا بھی کہتے ہیں پڑول لینا کٹواما کی جیڑی دیا گئی پہلے میں سعودی عرب تھا مجھے آئے ہوئے آٹھ ماہ ہو گئے ہیں پہلے گندم کی کٹائی کی تھی اور یہ تقریباً چھے سال بعد جو نا چاول کی فصل کی کٹائی کی ہے تو ہاتھ ابھی بہت دردکار ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ یہ دوسرا جو ریگن تھا کھیت یہ نہیں اس کو ہارڈ ویسٹر سے کٹوائیں گے تو گائرز ابھی میں اپنے گھر آ چکا ہوں اور آج کی ویڈیو کو یہیں پہ کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور جن بین بھائی انہوں نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ سبکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور مجھے دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ